بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد مآلہی و اطراتہی بیاد کلی معلوم اللہ کا حزیز طلبہ آج 9 اکتوبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے اور اوورال ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 187 ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ابھی یہ چینل سبسکرائب کی ہے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سارے لیکچر ترتیب وائز آپ سننے تاکہ آپ جب ٹیسٹ کے لیے بیٹھیں گے اور انٹریو کے لیے جائیں تو آپ کو یہ لیکچر ہلفو ثابت ہوں اور آپ کمیابی سے ہم کنار ہو جائیں آج کے اس لیکچر میں ہم اکیڈیمک ٹیسٹ کا جو پورشن پاک سٹیڈی ہے اس کی آپ کو تیاری کروائیں گے اور پاک سٹیڈی کے ٹوٹل ٹین مارکس آتے ہیں ٹین مارکس کے قویشن آتے ہیں ٹین قویشن پی ایس کے آتے ہیں اور یہ آپ کو ضرور یہ معلومات ہونی چاہیے جو معلومات ہم آپ کو ابھی دیتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انگلیس کی پر ہم بنائیں گے کچھ ویڈیوز اور میس کی کچھ الگ سی ویڈیوز بنائیں گے میس کے جو قویشنز ہیں صرف میس کے قویشنز ہوں گے جو ایمپورنٹس ہوں گے اس کے علاوہ جو جی کے کے ہیں وہ الگ سے ہم آپ کے لیے تیار کریں گے اسلامیات کے الگ سے کریں گے تو آج سٹارٹ ہم کہتے ہیں پی ایس سے پاکستان سٹیڈی کے حوالے سے یہ معلومات جو بنیادی معلومات ہیں یہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے اس کو خود بھی آپ سنیں اور بار بار سنیں گے تو یاد رہیں گے انشاءاللہ اور آگے شیئر بھی کریں اور لائک ضرور کیا کریں کومنٹس میں اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں سجیشن نہ ہو اچھی چی تو وہ سجیشن بھی آپ دیا کریں جی پاکستان سٹیڈی کے حوالے سے جو قویشن پوچھے جاتے ہیں یا پوچھے جا سکتے ہیں یا انٹریو میں پوچھے جاتے ہیں ان پر بات کریں گے ہم چاہے تو یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں یا صرف سنتے بھی جائیں تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ یاد دے گا سرکاری نام پاکستان کا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ پاکستان کا سرکاری نام ہے یومِ ازادی ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس قومی دن یومِ پاکستان کہلاتا ہے یومِ پاکستان قومی دن اور یہ تئیس مارچ انیس سو چھپن کی ڈیٹ ہے جو پہلا آئین جو ہے نافذ ہوا پہلا آئین تئیس مارچ انیس سو چھپن بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناب قومی شاعر حکیم الامت حضرت ڈاکٹر لامہ محمد اقبال قومی پرچم پاکستان کا کیسا ہے گیارہ سبز جس پر ہلال اور پانچ کونوں والاستارہ بنا ہوئے جنڈے میں شامل سبز رنگ مسلمانوں کی سفید رنگ کی پٹی پاکستان میں آباد مختلف مذہبی اقلیتوں کی نمائنگی کرتی ہے یہ یاد دینے چاہیے قومی ترانہ جو اس کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے قومی ترانہ کس نے لکھا شاعر تھے نامور شاعر ابوالہ سر حفیظ جلندری کا تریر کردہ جو جون انیس سو چومون میں منظور ہوا اس کی دن نامور موسیقار احمد جی چھاگلہ نے مرتب کی اور اس کا دورانیہ اسی سینگڑ ہے اسی سینگڑ ایک منٹ اور بیس سینگڑ پر یہ قومی ترانہ اس کی اس کی اس کا دورانیہ پاکستان کا جو ملکی کورٹ ہے وہ ہے پی کے پی کے پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کون کون زبانیں ہیں بولی جاتی ہیں تو قومی زبان اردو ہے انگلیش سرکاری زبان ہے اس کے لئے پنجابی 48 پرسنٹ پنجابی ہیں پاکستان میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے سندری بارہ پرسنٹ ہیں اس کے علاوہ سرائکی زبان دس پرسنٹ اور پنجابی سے ملتی جو تو یہ زبان ہے پشتو جو ہے یہ آٹھ پرسنٹ لوگ بولتے ہیں بلوچی جو ہے یہ آٹھ پرسنٹ بولتے ہیں ہنکو تین پرسنٹ براہوی زبان دو پرسنٹ تین پرسنٹ برشاش کی اور چترالی زبان بولی جاتی ہے اور دیگر زبانیں آٹھ پرسنٹ بولی جاتی ہیں اہم جو شہر ہیں پاکستان کے سٹیز یہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کی یادانی کے لئے کراچی لاہور فیصلہ باد ملتان گجرہ والا ہیدراباد راولپنٹی پشاور کوئٹا ڈیرہ اسمیل خان بہاولپور سرگودہ سکھر ڈیرہ غازی خان سیالکورٹ گجرات چترال سوات اور مری مشہور شہر ہیں اور پکنک پوائنٹ مری بھی ہے اور آج کے لوگ ہنزہ کی طرف بہت جا رہے ہیں قومی پھول کونس ہے پاکستان کا یاسمین یاسمین بھی کہتے ہیں اور یاسمین بھی کہتے ہیں قومی پھول ہے ہمارا یہ درخت ہمارا جو قومی ہے وہ ہے دیودار دیودار اس کے علاوہ یہاں پہ شیشم ہوتا ہے دریک ہوتی ہے نیم سنبل پاپلور سفیدہ کیکر چیر سنوبر یہ درخت پاکستان میں پائیاتے ہیں جانور جو ہیں یہ قومی جانور ہمارا ہے مارخور مارخور قومی جانور ہے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں گائیں بینسیں کالا ہرن ہرن چیتا لومڑی ڈولفن مچھلی مگر مچھ یہ سارے جانور پائے جاتے ہیں کھیل ہمارا جو ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس کے علاوہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں شوک سے جو بچے کھیلتے ہیں اور بڑے کھیلتے ہیں وہ ہیں کرکٹ فوٹبال سکواش سنوکر کبڑڈی سائیکلنگ باکسنگ وغیرہ اس ملک میں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں پاکستان میں جہاں تک موسم کی بات ہے الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے دنیا کے جس میں سارے موسم پا جاتے ہیں موسم گرمہ بھی ہے اور گرمہ کا موسم پندرہ اپریل سے پندرہ ستمبر تک موسم گرمہ ہوتا ہے پھر موسم سرمہ اکتوبر تا مارچ پھر موسم برسات ہے یہاں پہ وست جولائی میں تا وست ستمبر موسم بہار ہے وست فروریتہ وست اپریل تو یہ موسم پا جاتے ہیں اور سربراہ مملکت کو صدر کہتے ہیں سربراہ حکومت کو وزیراعظم کہتے ہیں طرز حکومت جو ہے ہمارے ملک کی وفاقی پرلیمانی طرز حکومت ہے پارلیمنٹ جو ایوان بالا ایوان زینی اور چار صوبہ پر مشتمل ہے ایوان بالا میں یعنی سینٹ مستقل قانون ساز ادار ہے جو ملک میں پارلیمنٹ طرز حکومت کی علامت ہے جبکہ ایوان زیرے میں قومی اسمبلی کا انتخاب ہر پانچ سال بعد ہوتا ہے اس ملک میں قومی اسمبلی سربراہ حکومت کو انتخاب کرنے کے علاوہ قانون سازی اور مالیاتی بلوں کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے مالیاتی بلوں کی نگرانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے اس کے لاوہ بتم ہو چکے ہیں ٹریبل ڈسٹرک بن چکے ہیں ساتھ جو ایجنسیاں تھی یہ بھی آپ کے نالج میں ہونی چیز ہے جغرافیہ جو ہے جغرافیہی لحاظ سے پاکستان جو ہے پاکستان اس طرح دے دنیا کے خوبصورت ترین مناظر کی اقاس ہیں شمال اور مغرب میں کوئی ہمالیہ کوئی اکرہ کرم کوئی ہندو کا جیسے بلند و بالا اور عظیم شان پہاڑی سلسلے ہیں جبکہ مشرق میں ہموار میدان اور سرہ پاکستان کو دنیا کا خوبصورت ترین ملک بنانے کا باعث ہیں جبکہ دریائے سندھ کے کنارے دنیا کی قدیم ترین تہذیب مہنج و دارو و ہڑپا اور دیگر علاقوں میں پروان چڑھی سب سے لمبائی کے لئے سے لمبا جو دریائے وہ دریائے سندھ ہے جسے انڈس کہا جاتا ہے اس طرح جبکہ گندارہ تہذیب جو مرکز ہے ٹیکسلہ ہے سواج چترال اور مجرد پشاور کے علاقے بھی ہیں ٹیکسلہ میں قدیم جو اثار قدیمہ جزہ خیرہ یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں یہ ملک پایا جاتا ہے پاکستان جنوبی ایشیا میں ہے ایشیا کے جنوب میں یہ ملک پایا جاتا ہے موجود ہے مشرقی سراج جو ہے یہ بھارت کے ساتھ ہے پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے ٹیک ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جس کی طوالت سولہ سو ساٹھ کلومیٹر ہے اس سراج کو پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے جو سراج ہے اس کو ریڈ کلیف ایوارڈ بارڈر کہتے ہیں شمال مشرق میں چین ہے چین کے ساتھ پاکستانی سراج پانچ سو بانوے جی فائف نائنٹی ٹو کلومیٹر طویر ہے شمال مغرب میں اغوانستان ہے جس کے ساتھ پاکستانی سراج لمبائی بائیس سو چالیس کلومیٹر للمبی ہے اس سراج کو یعنی کہ اغوانستان اور پاکستان کے بارڈر کو ڈیورن لینڈ کہتے ہیں جبکہ جنوب بھی مغرب میں جنوب مغرب میں ایران کے ساتھ پاکستانی سراج کی لمبائی آٹھ سو کلومیٹر ہے اور جنوب میں بحیر عرب واقع ہے پاکستان کے سائلی علاقہ جو ہے یہ یعنی کہ سائل کی لمبائی پاکستانی سائل کی لمبائی دس اشاریہ چونسٹ کلومیٹر ہے سہراج سے بیر عرب تک پاکستان کی لمبائی اٹھارہ سو کلومیٹر سے زائد ہے یہ بنیادی باتیں ہیں پاکستان کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیئے اس کے علاوہ سٹوئنٹ سے پاکستان کے کل رقبہ جو ہے سات لاکھ چھانوے ہزار پچانوے مربع کلومیٹر ہے ٹھیک ہے سات لاکھ چھانوے ہزار پچانوے پچانوے مربع کلومیٹر ٹوٹل ہمارا رقب ہے پاکستان کا زیرو لگائیں جیلیں دیکھئیں تو منچر جیل ہے سن کی جو ہے اس کے علاوہ جیل سیف الملوک ہینہ جیل پلوستان ٹھیک ہے جیل سیف الملوک خصورت ترین جیل ہے پاکستان کی کچھورہ جیل ہے چھالی جیل پنجاب میں نمبل جیل واقع ہے پنجاب میں جہاں تک دیم کی بات ہے دیمز کی تو پاکستان کے جو دیمز بہت اچھے دیم بنگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم ازاز جمو کشمی دریا جیلم پر واقع ہے اس طرح تربیلہ ڈیم جو ہے سرا دریا سندھ پر واقع ہے وارشک ڈیم ٹھیک ہے دریا کابل پر واقع ہے اس کا گومت زیم ڈیم ہے جو دریا سندھ خان کے پاس ہے دریائے گومل پر تعمیر کیا گیا یہ دریائے گومل پر چشمہ ڈیم ہے ٹھیک ہے یہ غازی بروت ہے بڑا خوبصورت ڈیم ہے یہ بھی دیکھنے والا ہے جہاں تک پاکستان کی بینکوں کا تعلق ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان سب سے بڑا بینک جو سٹیٹ بینک ہے حکومت پاکستان کے ذہن گرانی ہے کامکر نیشنل بینک ہے حبیب بینک الائیڈ بینک یونائیٹڈ بینک مسلم کامیشل بینک بینک الحبیب اسکری بینک پنجاب بینک ٹھیک ہے یہ ذریعہ ترکیاتی بینک یہ پاکستان کے اہم ترین بینک ہیں اہم سنتے جو ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل ملے ہیں پاکستان میں سیمٹ ہے خاد ہے چینی ہے آلات جرائی الیکٹرانک آلات ٹھیک ہے مشینری ہے موٹریں واشنگ مشینیں فریج ٹی وی آلات موٹر سائیکل باریس لٹنگ توپیں مزائل سازی تیارہ سازی یہ اہم سنتے ہیں پاکستان کی تو فیلال یہ اتنا ہی کافی ہے پاکستان افیرز کے حوالے سے انشاءاللہ الیکٹر بنتے رہیں گے آپ دیکھتے رہے گا انٹیچ رہیے گا اور سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے آپ کو اور کومیٹس میں اپنی رائے گزار ضرور کیجئے گا کچھ بچوں نے ٹاپ پیس دیئے تھے مجھے کومیٹس میں سارے ان پر ڈسکشن کروائیں تو انشاءاللہ ان کی ہرائے کو مقدم سمجھیں گے اور ڈسکشن کروائیں گے باقی کوئی سجیشن ہے تو آپ ضرور کومیٹس میں دیا گا میرس کے والے انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد تیار ہو کے آپ کے سانے پیش کر دی جائے گی میرس کے کوئیسن سارے اسی میں ہوں گے انشاءاللہ اس طرح انگلیش کے الگ سے ویڈیو ہوگی اور جرنل نالج کی ویڈیو الگ الگ بنانے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ